امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں آج یوم عرفہ تھا اور آپ سب کو میری طرف سے حج کا دن بہت بہت مبارک ہو اور مجھے امید ہے کہ میرے دیکھنے والوں میں سے بہت سے دوستوں کا آج روزہ بھی ہوگا اور ہمارے گھر میں بھی ما شاء اللہ بچوں کا بھی ہم سب کا روزہ تھا آج تو اس لیے اسی کی تیاری جو ہے وہ آج کر رہی ہوں میں اسی سے سٹارٹ لیا ہے ویڈیو کا آپ دیکھ رہے ہیں جیسے میں ابھی سپرنگ رولز بنانے کی تیاری کر رہی ہوں کیونکہ بچوں کا بھی روزہ تھا تو اس لیے تھوڑا احتمام رمضان کی طرح کا کرنا پڑتا ہے پھر کہ بچے جو ہیں وہ شوق سے افتاری کر لیتے ہیں پھر تو ان کو سپرنگ رولز جو ہیں وہ بہت پسند ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ سپرنگ رولز کی تیاری کر لی جائے تو باقی تیاری جو ہے وہ بعد میں کرتے ہیں آپ سب کو پتا تو ہوگا کہ یوم عرفہ کا روزہ جو ہے اس کا کس قدر اس کی فضیلت بتائی گئی ہے ایک حدیث ہے صحیح حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ پچھلے ایک سال اور آنے والے ایک سال کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے تو اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہمیں ایک دن روزہ رکھیں اور ہم انسان ہیں ظاہر ہے انسان خطا کا پتلا ہے غلطیاں تو ہر انسان سے ہوتی ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ شاید ہماری انہی چھوٹی چھوٹی سی کوششوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری بخشش کر دے ابھی میں سپرنگ رولز بنا رہی ہوں اس کے لیے میں نے سب سے پہلے جو ہے اس میں کیبیج اور شملہ مرس جو ہے وہ ڈال لی ہیں اس کو تھوڑا سا ہی پکاؤں گی ہائی ہیٹ پہ اس کو پکانا ہے یعنی تیز آنچ پہ ہم اس کو پکا لیں گے تھوڑا سا پکانے کے بعد ہی ہم اس کو اس کے اندر بوائلڈ چکن جو ہے وہ ڈال لیں گے بوائلڈ اور شریڈڈ چکن ہے اس میں میں نے نمک اور کالی مرچ ڈال کے اس کو بوائل کیا ہوا ہے اب اس کو تھوڑا سا ہم بھون لیں گے چکن کو اندر ڈال کے ویجٹیبلز کے ساتھ اس میں میں نمک وغیرہ کچھ بھی نہیں ابھی ڈال رہی کیونکہ چکن میں نمک اور کالی مرچ ایڈ کی تھی اس وجہ سے اگر نمک ابھی ڈال لیا تو وہ تیز نہ ہو جائے سارا کچھ مکس کرنے کے بعد سویا ساوس وغیرہ ڈالنے کے بعد اینڈ پیس کو چیک کریں گے اگر تو نمک کم لگا تو پھر اور ایڈ کر سکتے ہیں ورنہ ضرورت نہیں مجھے ضرورت نہیں پڑی تھی اس میں ایڈ کرنے کی کیونکہ نمک آل ریڈی ٹھیک تھا اس میں کیونکہ رولز کی جو پٹیاں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی آل ریڈی نمک ہوتا ہے تو وہ پھر بہت تیز ہو جاتا ہے اس وجہ سے زیادہ نمک نہ ہی ہو فیلنگ میں تو بہتر رہتا ہے ابھی میں اس میں دو سے تین ٹیبل سپونز جو ہیں وہ سوئے ساوس کے ڈال لوں گی اور اس کے بعد اس کو جو ہے نا وہ مکس کر لوں گی اس کے اندر پاکستان میں یہ اید بہت مصروف گزرتی ہے کیونکہ وہاں پہ قربانی وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے اس سے پہلے اس کی تیاری کرنی فریج وغیرہ صاف کرنا لہسہ ندرک ہر چیز جو ہے وہ بنا کے رکھنی وہاں پہ تو بہت مصروف ہوتا ہے عید سے ایک دن پہلے جو ہوتا ہے یہاں پہ بھی مصروفیت کافی ہوتی ہے لیکن اس طرح کی نہیں جیسے وہاں پہ ہوتی ہے کیونکہ وہاں قربانی وغیرہ ہوتی ہے یہاں پہ بھی ہمارے کچھ دوست یہاں قربانی کرتے ہیں لیکن ہم لوگ پاکستان میں ہی کرتے ہیں قربانی ہم یہاں پہ نہیں کرتے ہیں ابھی میں نے اس میں کالی مرچ ایڈ کر لیا ایک ٹی سپون اس دفعہ چونکہ ہم لوگ جا نہیں سکے پاکستان تو ہم سبھی جو ہے نا وہ پاکستان کی عید کو کافی مس کر رہے ہیں لازٹ یئر ہم بکرہ عید پہ پاکستان میں ہی تھے سمر ہالیڈیز بھی ہوتی ہیں اب بکرہ عید پہ تو اس وجہ سے موسکلی فیملیز جو ہے نا وہ بکرہ عید پہ پاکستان ہی ہوتی ہیں لیکن اس دفعہ سبھی یہاں پہ ہیں کیونکہ اس دفعہ حالات اس طرح کے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے وہ جا نہیں سکا ہمارا بھی ارادہ تھا کہ یہ بکرہ عید بھی انشاءاللہ ہماری پاکستان میں گزرے گی لیکن ظاہر ہے اب حالات کی وجہ سے نہ جانا جو ہے وہی مناسب ہے اب فلائٹس تو کچھ کھل گئی ہیں پوری طرح سے تو نہیں لیکن اگر کسی کو کوئی مجبوری ہے تو وہ جانا چاہے تو جیسے جا سکتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یہاں پیٹھہ رہے ہیں کوئی خاص نہیں جا رہے یہاں سے ابھی میں اس میں کیرٹس ایڈ کر رہی ہوں جو میں نے شرڈ کی ہوئی تھی ان کو بلکل اینڈ پہ میں ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ یہ باریک بلکل شرڈ ہوئی ہوئی ہے اس وجہ سے ان کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو ان کو بس میں ہلکا سا اس کے اندر مکس ہی کروں گی تو بس پھر یہ فیلنگ ہماری ریڈی ہو جائے گی کوئی بھی اوکیزن ہو عید ہو رمضان ہو جب بھی اس طرح کے موقع ہوتے ہیں تو پھر جو ہم جیسے لوگ جو آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں ان کو اپنا ملک اپنے رشتہ دار اپنے بہن بھائی سب بہت یاد آتے ہیں کیونکہ ان تہواروں کا مزہ جو ہے وہ اپنوں کے ساتھ ہی زیادہ آتا ہے یہاں پہ الحمدللہ فیملی ساری ساتھ ہے ہم بچے بھی ہیں ہم بھی ہیں لیکن پھر بھی جو مزہ وہاں پہ سب اپنوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ یہاں پہ نہیں آتا ایک دوسرے کی طرف آنا جانا ایک دوسرے کی طرف گوشت بھیجنا اور وہ سارا قربانی کا سلسلہ وہ ایک اچھی سی فیلنگ آتی ہے اس سے میرے ساتھ میرے بہت سے جو بہن بھائی ہیں وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں جو آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں وہ بھی اس فیلنگ کو میرے ساتھ شیئر کرتے ہوں گے کیونکہ وہ بھی ایسا ہی فیل کرتے ہوں گے جیسے ہم لوگ فیل کر رہے ہیں جی میں نے ابھی دیکھئے جو رولز کی جو پٹیاں ہیں وہ میں نے کھول کے نکال لی ہے پیکٹ میں سے اب میں اس کو فیل کر لوں گی فیلنگ کو تھوڑا ہم نے نارمل ہونے دینا اس کے بعد ہم نے فیلنگ سٹارٹ کرنی ہے ورنہ وہ بہت گرم ہوگی تو وہ پٹی جو ہے نا اس کو ڈیمیج کر دے گی پھر فیلنگ بہت سے لوگ اس کے لئے وہ میدے اور پانی سے ایک لئی سی بنا کے تو اس کے ساتھ اس کو بند کرتے ہیں رولز کو لیکن میں خالی پانی سے بند کر لیتی ہوں اس سے بھی بند ہو جاتے ہیں آگے آپ دیکھیں گے جب میں نے فرائی کیے ہیں تو یہ کھلتے نہیں ہیں پانی کے ساتھ بھی بند کر لیں تو بھی نہیں کھلتے ہیں موسیقی 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 اس طرح سے ہی سارے رولز ہم جو ہے ان کو ریپ کر لیں گے موسیقی جی رولز ہمارے بن گئے ہیں الحمدللہ ایک کام جو ہے آج کے دن کا وہ ختم ہو گیا اب اگلے کام کی طرف چلتے ہیں اگلا کام آپ دیکھ سکتے ہوں گے استری آپ کو نظر آ رہی ہے عید سے ایک دن پہلے یہ بھی ایک بڑا کام ہوتا ہے کپڑے استری کرنے والا تو ہم لوگ جو ہیں وہ جب پاکستان جاتے ہیں تو پورے سال کے اوکیزنز کے حساب سے اور سیزنز کے حساب سے پاکستان سے ہی کپڑے بنا کے لے آتے ہیں کیونکہ یہاں سے پاکستانی کپڑے اس ٹائپ کے جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ملتے مل جاتے ہیں لیکن اس طرح سے نہیں ملتے جس طرح پاکستان میں ملتے ہیں اس لئے اب میں سب کے بچوں کے اپنے اور اپنے ہسپنڈ کے سب کے کپڑے جو ہیں نا وہ ابھی استری کر رہی ہوں ملتے ہیں ملتے ہیں ہم لیڈیز کا ایک یہ بھی بہت بڑا کام ہوتا ہے عید سے پہلے کا کہ سب کے کپڑے جو ہیں وہ بھی ریڈی ہونے چاہیے کھانا وغیرہ بھی ہر چیز ٹائم پہ ریڈی ہونی چاہیے اب جیسے آج کا دن ہے عرفہ کا دن ہے تو ماشاءاللہ روزہ ہے سب کا تو اس کے لیے افتاری کی تیاری بھی جو ہے وہ بھی کرنی ہے ساتھ ساتھ تو ساتھ ساتھ سارے کام چلتے ہیں اس لیے ہم لیڈیز جہنہ عید وغیرہ پہ بہت مصروف ہو جاتی ہیں یوسف بہت ایکسائٹیڈ ہے ابھی میں یوسف کے کپڑے سری کر رہی ہوں اس وجہ سے میرے ذہن میں بات آگئی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں یوسف عید کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوتا ہے کیونکہ عید پہ جو عید کے گفٹس ملتے ہیں اس کے لیے اس میں بہت چارم ہوتا ہے اب پچھلے پانچ دن سے کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہوا گیا اس کا نا وہ روز ایک فنگر کو نیچے کرتا ہے اور کہتا ہے آج ایک اور دن کم ہو گیا اب اتنے دن رہ گئے ہیں اب آج اٹھتے ہی مجھے کہہ رہا تھا ماما یہ ایک اور ڈے جو ہے نا وہ لاسٹ وہ بھی فنش ہو گیا اب کل انشاءاللہ عید ہوگی تو بچوں کا یہ ہوتا ہے بچوں کی اصل عید ہوتی ہے انہیں ہی زیادہ جو ہے نا وہ عید کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے وہ ان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عید پہ ملتی ہیں وہ رمضان کے بعد تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ آپ نے جو روزے رکھے ہیں ابھی یوسف تو روزے نہیں رکھتا باقی بچے ماشاءاللہ روزے رکھتے ہیں سارے یوسف تو نہیں رکھتا لیکن پھر بھی بچوں کو ذرا یہ ہوتا ہے کہ عید والے دن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک بخشش کا انام ملتا ہے رمضان کے بعد اور بچوں کو جو ہے نا وہ دنیا میں بھی تھوڑا بہت مل جاتا ہے کہ ان کو چیزیں چھوٹی چھوٹی سی جو ان کی خواہشات ہوتی ہیں وہ جب پوری ہوتی ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ روزے رکھنے کا جو ہے نا وہ انام انہیں مل رہا ہے دنیا میں بھی مل رہا ہے انشاءاللہ آگے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آگے بھی جو ہے ان کو اس کا عجر جو ہے وہ ملے اور اس عید پہ بھی یہ ہے کہ عید ہے تو اس وجہ سے بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو ہے نا وہ ہونی چاہیے اس طرح کی کہ جن کی ایکسائیٹمنٹ بچوں کو ہو اور بچوں کو لگے کہ عید ہے باقی کیونکہ یہاں پہ پہلے تو ہم لوگ اس طرح ہوتا تھا کہ کچھ فرنڈز جو ہے نا ہم لوگ مل کے ایک دوسرے کی طرف آنا جانا تو عید کا پتہ چلتا تھا اب یہ جو لاسٹ ہماری عید الفطر گزری ہے اس پہ بھی حالات اس طرح سے تھے کہ گیٹ ٹوگیدر تو پوسیبل ہی نہیں تھا تو اس وجہ سے اس عید پہ بھی کوئی پتہ ہی نہیں چلا کہ عید کیسے گزری نا سب کی اور ابھی بھی ایسے ہے تھوڑا بہت گیٹ ٹوگیدر کی اجازت تو ہے لیکن انڈورز میں ٹین پرسنٹ اکٹھے ہو سکتے ہیں اور آؤٹڈورز میں جو ہے نا وہ تھرٹی تک ہو سکتے ہیں لیکن انڈورز میں بھی اگر آپ ہیں اکٹھے تو آپ کو ڈسٹنس کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا ہے اور ماسک پہننا ہے اور یہ سارا کچھ تو اس وجہ سے پھر ابھی بھی اس طرح سے نہیں ہو رہا نا اکٹھے نہیں ہو رہے لوگ گیٹ ٹوگیدر نہیں ہو رہا تو اس وجہ سے بالکل ہی عید کا جو ہے نا وہ کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ عید آئی اور گزر گئی تو وہ اس طرح کی پھر چھوٹی چھوٹی سی چیزیں کر کے گھر کے اندر ہی بچوں کے لیے تھوڑی ایکسائٹمنٹ جو ہے نا وہ کریئٹ ہو جاتی ہے تو بچے جو ہیں اس سے خوش ہو جاتے ہیں موسیقی 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 کوئی مشکل نہیں لگتی اس کو یہ میں آپ کو ونڈو میں سے باہر کا جو ہے تھوڑا سا نظارہ دکھا رہی ہوں دیکھیں کتنی تیز دھوپ ہے باہر اور گرمی جہنہ وہ کافی ہے آج کل اور روچ پہ ہے آج کل ان ملکوں میں گرمی جو ہے گلف کنٹریز میں ہمارا یہ اوپر بیڈروم ہے جہاں پہ میں کپڑے اس طریقہ رہی تھی تو وہاں سے یہ بیک سائیڈ کی جو روڈ ہے نا یہ وہ نظر آ رہی ہے لیونگ ایریا جو ہے وہ نیچے ہے سارا اور اوپر بیڈرومز ہیں یہ بیک یارڈ نظر آ رہا ہے ہمارا پیچھے چلیں جی اب اگلا مرحلہ سٹارٹ اب دیکھتے ہیں اب کیا کرنا ہے اب عید کے دن کے لیے سوئیاں نہ ہوں تو عید کمپلیٹ نہیں لگتی سب سے پہلے تو عید پہ سوئیاں ہی کھائی جاتی ہیں عید الفطر ہو یا عید الازہا ہو دونوں پہ ہی ہمارے گھر میں تو سوئیاں ضرور بنتی ہیں ساتھ میں افطاری کی تیاری کر رہی ہوں رولز جو میں نے بنائے تھے پہلے یہ اب ان کو فرائی کرنے کا مرحلہ ہے دیکھئے کھلے نہیں ہیں میں نے پانی سے ہی بند کیے تھے فروٹ میں نے واش کر کے رکھ لیا ہے فروٹ چارٹ بنانے کے لیے اور ابھی جو ہے نا ساتھ ساتھ رولز فرائی ہوں گے ساتھ جو ہے وہ سوئیاں بنیں گی اور ساتھ ہی میں فروٹ چارٹ جو ہے وہ بنا لوں گی سارے کام جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ ہو جائیں گے سوئیاں ریڈی ہو گئی ہیں سوئیاں جب ریڈی ہو جاتی ہیں نا تو اس میں میں پھر ایک پیکٹ جو ہے نا وہ کریم کا ڈال لیتی ہوں اس سے بڑا اچھا سا ایک ٹیکسچر بھی آ جاتا ہے اور فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے پھر سوائیوں کا میں سوائیوں کے اندر ڈرائی فروٹس کاٹ کے نہیں ڈالتی یا ویسے بھی میں ڈرائی فروٹس نہیں ڈالتی کیونکہ بچے پسند نہیں کرتے تو پھر میں اوپر سے تھوڑا گارنش کر لیتی ہوں تاکہ جس نے کھانے ہو وہ کھا لے جس نے نہیں کھانے وہ پھر نیچے والے سے نکال کے تو سوائیوں کا کھا سکتا پورے میں ڈال دو تو پھر بچوں کو الجن ہوتی رہتی ہے بار بار جب موں میں آتی ہیں نٹس وغیرہ جب موں میں آتی ہیں تو اس وجہ سے پھر میں اندر نہیں ڈالتی اس کے سوائیوں ریڈی ہو گئی ہیں الحمدللہ اب یہ افتاری کے بعد جوہنا وہ کام تھوڑا کم ہو جائے گا کیونکہ سوائیاں بھی بن گئی ہیں پھر بعد میں مہندی لگانے والا کام صرف جوہنا وہ رہ جائے گا حلیمہ کی اور نہیں مہندی بھی میں نے نکال کے رکھ دیئے فریزر میں سے کیونکہ ہم لوگ پاکستان سے ایک ساتھ ہی لے آتے ہیں مہندی ڈیفرنٹ اوکیزنز پر یوز کرنے کے لیے تو وہ میں پھر فریزر میں رکھ لیتی ہوں فریزر میں آپ مہندی کو ایک سال تک بھی رکھیں تو کلر خراب نہیں ہوتا اس کا افتاری بھی ہماری الحمدللہ ریڈی ہو گئی ہے پیزا ہم نے باہر سے منگوا لیا تھا فروٹ چارٹ بن گئی رولز بن گئے ساتھ یہ نمک پا رہے ہیں اور جوس ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور سب کے دسترخون اللہ تعالیٰ وسیع کرے مجھے امید ہے آپ کو میرا آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیا کیجئے تاکہ آپ کو ٹائم سے میری نئے آنے والی ویڈیو جو ہے اس کی نوٹفیکیشن مل سکے آپ سب کو ایڈوانس میں میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو اللہ تعالیٰ یہ عید آپ سب کے لیے اللہ کرے کہ بہت خوشیوں ملی ہو اور بہت خیر و برکت کے ساتھ آئے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی جو ہے اس کو قبول فرمائے کیونکہ اصل بات تو قبولیت کی ہے اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو قبول فرمائے اور ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے آمین ملتی ہوں آپ سب سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ